اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت القرصی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر کیا کرتی کیونکہ یہی آیت القرصی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعات کا ذکر فرمایا یعنی حضور کی تعریف جو ہے یہ آیت القرصی سے ثابت ہوتا ہے جیسے کہ آپ جب آیت القرصی پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ طور پر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہو سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض یعنی یہ اللہ لا الہ الا یعنی اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے قائم ہے لا تأخذہو سنتم ولا نوم کہ اس کو نہ انگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض کہ زمین و آسمان اسی کے قبضے قدرت میں ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یہاں سے کیا ارشاد فرمایا کہ یعنی یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کرے وہ کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کرے بغیر اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں یہ آیت کریمہ جو آیت القرصی کی ہے منزل نزی کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کرے گا بغیر اس کے حکم کے جو اس کے آگے کی بھی بات جانتا ہے اور پیچھے کی بھی بات جانتا ہے تفسیرِ نیشہ پوری میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں صاحبِ نیشہ پوری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے پہلے یعنی مخلوق کے پہلے جو اولین معاملات بھی کیا کرتے ہیں جانتے ہیں یعنی مخلوق کے پہلے والے معاملات کو بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور جو مخلوق کے بعد قیامت تک کے احوال ہونے والے ہیں اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جانتے ہیں یہ زیان میں رکھیں اور اس آیت کی تفسیر میں تفسیر روح البیان میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی کیا کرتے ہیں جانتے ہیں قیامت کے احوال مخلوق کی گھبرات اور رب تعالیٰ کا غزب وغیرہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہیں اب جب ان دونوں آیتوں ان دونوں تفاصیر کو آپ اپنے ذہن میں رکھو یعنی اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا جو اس کے آگے کی حالات اور پیچھے کے حالات کو بھی کیا ہے جانتا ہے تو یہاں پر صاحب نیشہ پوری شاہب روح البیان نے فرمایا کہ یہ حضور کے بارے میں ہی یہ حضور کی نات اور عظمت کے بارے میں بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی مخلوق کے پہلے کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور مخلوق کے بعد کے حالات کو بھی کیا کرتے ہیں جانتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناعت بیان کی جاری ہے اب دیکھئے کہ اس تفاصیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منزل لذی یہ ہے نا منزل لذی جو ذکر کیا گیا ہے کہ منزل لذی یشفع اندہو منزل لذی یشفع اندہو اللہ بی ازن ہی سے لے کر اللہ بما شاء تک تین صفات حضور کے بیان کیے گئے تین صفات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے اور باقی جو اول و آخر کی آیات ہیں وہاں پر اللہ کے صفات بیان کیے گئے یعنی آیت القرصی میں جو منزل لذی یشفع اندہو سے لے کر اللہ بما شاء تک یہ حضور کے تین صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جو پہلے اور بعد کی جو پھر آیت ہے اس کے بعد کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس کوئی بھی بغیر کسی اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتا بغیر کسی اللہ کی اجازت کے بغیر کیا ہے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اور جس کو شفاعت کی اجازت ملے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملے گی اور اس کے بعد شفاعت کی جب اجازت ملے گی تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک شفیع کے لیے یعنی جو شفاعت کرتا ہے اس شفیع کے لیے ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ وہ جس کی شفاعت کر رہا ہے تو ان کے حالات کو واقفیت ضروری ہے حالات کی کیا ہے واقفیت کیا ہے ضروری ہے یعنی جس کی شفاعت وہ کرے گا تو اب اس کے بارے میں وہ ساری خبر کو معلوم رکھے گا تب تو شفاعت کرے گا یعنی یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ کون ہے کیسا ہے اس کے گناہ کتنے ہیں اس کے کیا چیز ہے تو اگر وہ اس کی شفاعت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حالات کو کیا ہے جانتا ہو کیونکہ نواقف نواقف جانی جس کے حالات کو وہ اگر نہیں جانے گا تو پھر نواقف کی شفاعت وہ کیسے کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے نواقفی اور مستحق شفاعت جو ہے اس سے محروم ہو جائیں گی یعنی اگر اس کے حالات کو وہ نہیں جانے گا تو جو شفاعت کا مستحق ہے وہ کیا ہے اس سے محروم ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اب اس کی شفاعت جس کی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں سارا علم ہوگا جیسے کہ ایک سمپل سی ملا دیتا ہوں کہ کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ایک مریض گیا تو مریض کی ساری حالات کو وہ ڈاکٹر جانے گا تب تو اس کو دوا دے گا تب تو اس کو صحیح کرے گا تو اگر کوئی گنہگا نبی کی بارگاہ میں گیا اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو شفاعت کا حکم دے دیا ہے کہ تم شفاعت کرو تو اس کی شفاعت نبی اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب نبی کیا کرے اس کے حالات سے واقفیت ہو اب حالات سے واقفیت ہونے کے لئے اس کے پہلے کے حالات کو بھی جانتے ہو اور بعد کے حالات کو بھی جانتے ہو تب ہی تو وہ شفاعت کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے اب یہ ذہن میں رکھو یہی بات کہ جس کو اللہ نے شفی بنایا ہے تو شفی کے لئے ضروری یہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہو اس کے بارے میں ان تمام چیزوں کا علم اس کے پاس موجود ہو اور یہی علم علم غیب کہا جاتا ہے یہ علم کو کیا کہا جاتا ہے علم غیب کہا جاتا ہے اب ذرا دیکھنا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں منافقین کو نہیں پہچانتے ہیں جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے جیسے کہ وہابی اور دیبندیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے قیامت میں منافقین کو نہیں پہچانیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھی خبر نہیں ہے تو کیا انجام ہوگا تو ان لوگوں کا یہ نظریہ جو ہے بلکل غلط ہے کیونکہ شفاعت جب کریں گے تو ان کے حالات تو معلوم کریں گے اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِ ہِي إِلَّا بِمَاشَا وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے جتنا وہ چاہیں تو اس سے صاحب روح البیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہاں پر یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس ضمیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو وہ نہیں پاتے تو وہ ضمیر سے کون مراد ہو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کے مشاہدہ فرمانے والے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے اور ان کے سامنے کے حالات کو جانتے ہیں اور ان کے اخلاق ان کے معاملات ان کے قصے وغیرہ اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں آخرت کے احوال جنتی دوزخی لوگوں کے حالات کو کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جانا کرتے ہیں اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے مگر اس قدر جتنا کہ حضور چاہیں تو اب اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی اس آیت سے تو یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اولیاء اللہ کا علم علم انبیاء کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ ساس سمندروں کے سامنے یہ اور انبیاء کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے اور ہمارے حضور کا علم رب العالمین کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے پس ہر نبی اور ہر رسول اور ہر ولی اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے معافر حضور سے ہی لیتے ہیں اور کسی کو یہ ممکن نہیں کہ حضور سے آگے بڑھ جائے یہ انبیاء کا معاملہ ہے کہ حضور سے ہی لیتے ہیں اور نہیں بڑھ جائے اب تفسیر خازن صاحبِ تفسیر خازن فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں جو وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِ ہی کے تحت جو فرمایا گیا یعنی خدا تعالیٰ ان کو اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے اطلاع دیتا ہے اطلاع دیتا ہے اپنے علم پر اور وہ انبیاء ورسول ہیں تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہو جیسے رب نے فرمایا پس نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب کسی غیب خاص پر کسی کو سوائے اس رسول کے جس سے رب راضی ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اپنا علم رسولوں کو عطا کرتا ہے اور رسولوں میں سے سب سے عالی رسول جو حضور ہے ان کو تو کیا نہیں عطا کریں صاحب معالم تنزیل فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں کہ یعنی یہ لوگ علم غیب کو نہیں گھیر سکتے مگر جس قدر خدا چاہے جس کی خبر رسول نے دی ہے اب یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک تو دو بات ثابت ہوئی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شفی بنایا اور شفی کے لیے جس کی شفاعت کر رہا اس کا علم آگے کبھی اور پیچھے کبھی ہونا ضروری ہے ایک تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علم غیب جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ساتھ تین صفات نبی کے ذکر فرمائے تو یہ آیت القرصی ہے جو اللہ کے نبی کی نات ہے اور اس سے ہی نبی کا علم غیب ثابت ہوتا ہے تو لہٰذا جو لوگ اللہ کی نبی کی عظمتوں کو گھٹاتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے قرآن کا مطالعہ کریں اور آیت القرصی کو سمجھیں کیونکہ جو خدا اپنے نبی کو غیب کا علم آیت القرصی کے آیات کو ہمارے سامنے پہنچا کر یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی عظمتوں پر کبھی کلام نہ کرنا کیونکہ نبی کی عظمت اللہ کے نزدیک ہے اور ان عظمتوں کا تذکرہ جو ہے ہم تمام کو کرنا چاہیے اور نبی کی عظمتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو نبی کی عظمتوں کا احترام نہیں کرتے مولا تعالی ہمیں صحیح راستے پر ہمیشہ چلنے کی توبیق عطا فرمائے السلام